بھائی جان یہ ایک ہمارے پاس گیم مشین ہے اس کو کنکریٹ پیور مشین بولتے ہیں اور یہ کنکریٹ کا روڑ بناتی ہے اسے پی کیو سی بھی کہتے ہیں اور ریجر پیمنٹ بھی کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے کافی جگہ پہ بہت سارے ریجر کے پروجیکٹ کی ہیں جس میں فتح جانگ ائرپورٹ اسلامباد بھی شامل ہے اور تکبیر ہائیوے میاں والی ائر بیس اور ملتان میٹرو ڈیپو بغیرہ اس کے علاوہ کلر کھار موطروے مطلب میں نے تقریباً آٹھ سے دس پروجیکٹ جو ہیں اس سے پہلے ریجر پیمنٹ کے کی ہیں اور یہ میرا گیارمہ پروجیکٹ ہے ریجر پیمنٹ کا یہ ہم پلائک ائرئے میں شاکورٹ میں ہم یہ ریجر کا کام کر رہے ہیں یہ زیادہ تار پہ اس ایسے ائرئے میں ہوتا ہے یہاں پہ مطلب ہیوی ٹریفک کو وہ اس کا ویڈ جو ہے نا یہ ٹھوز ذرا ہوتی ہے سفال سے یہ اس کو صحیح برداشت کرتی ہے ہیوی ٹریفک کو اور یہ سالٹ ائرئے میں ہوتی ہے کہ جو پلین ائریا ہوتا ہے وہاں پہ تو سال جو ہے نا اور یہ سالٹ ائرئے میں کنگریٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب لوڈنگ ٹریفک گزرے گی تو یہ ایک مطلب اخوال اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور یہاں پہ سلیڈنگ بھی ہوتی ہے پہاڑوں کی وجہ سے اس لیے یہاں پہ ریجر پیمنٹ دیا تھا اور اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے اندر سرہسپیر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ٹائی باریں لگتی ہیں دو پٹیوں کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے اور ٹائی بار ایت جو پٹی ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹائی بار کو فکس کر دیتے ہیں جب دوسری ہوتی ہے دوسری پٹی ہم اس کے ساتھ چلاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے اور اس میں ہر ہم جو ہے نا ایک پندرہ فٹ کے فاصلے پہ جو ہے نا ہم اس کے اندر ایک بیم ہوتا ہے اس کو ڈاول بیم بولتے ہیں وہ پورا بیم پیار کر کے ہم ڈاولوں کے ساتھ اس کے ساتھ فکس کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے فکس کیا جاتا ہے کہ ہر پندرہ فٹ کے فاصلے پینا اس ڈاول بیم کے درمیان میں اس کے اوپر کٹ آنا چاہیے جو اس کو فلیکسیبیلٹی دیتا ہے مطلب وہ ایک خوست ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اندر جو اس کے ہوا ہوتی ہے یا مطلب کوئی ایسی چیز کہ وہ اس میں کریک نہ آ جائیں وہ کمزور نہ ہو جائیں اور وہ گرمیوں اور سرزیوں میں پھیلتی اور سکرتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اندر ہم کٹ بھی لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس کو کٹنگ کے اندر ہم اس کے اندر کیمیکل بھریں گے فلاسٹک ٹائپ ہوتا ہے اپنا فلیکسیبیل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس کو کنکریٹ کو جانا کور کرے گا بعد میں اور دوسری اس کی بھائی پوچھ رہے تھے اکثر بھائی پوچھ رہے تھے کہ یہ رات کو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ رات کو کرنے کی کوئی اتنی خاص بڑی وجہ نہیں ہے لیکن جب یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے نا اس میں اس کی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے نا جتنا ہم اس کا ٹمپریچر کنٹرول کریں گے مطلب اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کریں گے اس کی کوالٹی اتنی بڑھے گی دن کے ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو رات کو کر رہے ہیں کہ اگر دن کو ہم کرتے ہیں تو وہ ہیٹ کی وجہ سے یہ بہری طور پر جب اس کے اوپر بریٹری دوپ پڑتی ہے تو ہیٹ کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے کریکٹ لیٹی ہے مطلب کنگریٹ جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے رات کو ہم ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے ہم رات کو بناتے ہیں اور صبح تک وہ اپنے ٹمپریچر کو مینٹین کر لیتی ہے اور صبح پھر ہم ہمارے پاس ایک کٹر ہوتا ہے جس طرح آسفال کٹر بھی ہوتا ہے وہ کنگریٹ کو کٹ کر کے ہم اس کے اوپر کٹ ٹائم سے لگا دیتے ہیں وہ سارے جو ہے نا اپنے ٹمپریچر میں پنٹرول کرنے کے لیتے ہیں اور بھائی یہ بائیس نمبر بریچ سے لے کر ہم ترنل تھری تک یہ کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کی لینٹ ہے تین سو باسٹ میٹر اور اس میں ہم تقریباً ففٹی سے زیادہ کام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید دو دن تک ہم اس سے فائنل کر لیں گے اور ہم ابھی جو ہے نا ایم سی سی مبارک انڈ کنسٹیکشن کی طرف سے یہ ورک کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ بہت اچھی کامپنی ہے اور بہت اچھا سیٹ اپ بنا ہوئے ہیں بڑے زبردست طریقے سے ہمارا یہ ورک کر رہے ہیں اور کچھ زبردست طریقے سے اس کو پراغرس اور فوالٹی کے ساتھ سے اچھا کر رہے ہیں تینکیو 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 موسیقی